اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یکم محرم یعنی نئے سال کے آغاز سے ہی سعودی عرب کے اندر کچھ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تبدیلیوں میں سے قانون میں بھی تبدیلیاں شامل ہیں ایک جو نئی تبدیلی بڑی تبدیلی آ رہی ہے یکم محرم سے وہ ہے ایجار سسٹم ایجار سسٹم کیا ہے اس پہلے میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کو والڈی ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں ایجار سسٹم سعودی حکومت نے ایک نیا نظام متعارف کرایا ہے جس کے اندر چاہے جو بھی خارجی سعودی عرب کے اندر مقیم ہے وہ قرائے پر رائے رہا ہے اس کو آن لائن سسٹم سے مربوط کیا جائے گا آن لائن سسٹم سے جوڑ دیا جائے گا تو اسی حوالے سے کچھ نئی ڈیٹیلز لے کر آپ کی خیمت میں حاضر ہوں جس کے اندر آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایجار سسٹم کا نفاظ کب سے ہو رہا ہے اس کی فیس کون ادا کرے گا اور اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھئے اگر آپ بھی سعودی عرب کے اندر مقیم ہے کیونکہ یہ سسٹم اب اکیلے رہنے والے یعنی جو لوگ فیملی کے بغیر رہتے ہیں ان کے لئے بھی اور جو لوگ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں سعودی عرب کے اندر یعنی وہ قرائے کے اوپر رہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے یہ سسٹم لازمی قرار دے دیا گیا ہے اس کے بغیر اب اقامے کی تجدید نہیں ہوگی جب تک ایجار سسٹم کے اندر آپ کا اندراج نہیں ہو پائے گا تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے کیونکہ پانچ دس دن کے بعد اس کی اوپر عمل درامت سٹارٹ ہو جائے گا جی تو دوستو سب سے پہلے تو ہم یہ چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایجار پرگرام میں قرائے معاہدوں کا اندراج کب سے ہوگا سعودی عرب میں لازمی ایجار سسٹم کا نفاذ یکم محرم سے کیا جا رہا ہے جو قرائے پر رہنے والے مقامی اور غیر ملکیوں کے لئے لازمی ہوگا ایجار سسٹم کے ذریعے قرائے نامہ کی تصدیق کے لئے وزارت اسکان کی جانب سے ویب سائٹ جاری کی گئی ہے ویب سائٹ پر مستند پروپٹری ڈیلرز کی فیرست اپلوڈ کی گئی ہے جن کی تصدیق وزارت اسکان میں قابل قبول ہوگی تفصیلات کے مطابق وزارت اسکان کی جانب سے ایجار سسٹم کے لازمی قانون کا نفاذ نئے سال حجری سے کیا جا رہا ہے یعنی دس یا گیارہ سبتمبر دوہزار اٹھارہ سے اس کا آغاز ہو جائے گا سسٹم کو سعودی پوسٹ سے جوڑ دیا گیا ہے اب دوسرے محرلے میں سسٹم کو دیگر حکومتی اداروں کے نیٹورک سے منسلک کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے فلیٹ یا مکان کا قرائے نامہ ریجسٹر کرانے کے لیے ایجار کی ویب سائٹ پر درج پروپٹی ڈیلرز کی فہرش سے آپ نے اپنے شہر اور علاقے کے ڈیلر کا انتخاب کر کے ان کے ذریعے اپنا قرائے نامہ ریجسٹر کروانا ہے پروپٹی ڈیلر کے انتخاب کے لیے لازمی نہیں کہ اپنے علاقے کے ڈیلر سے ہی قرائے نامہ تصدیق کرائے جائے بلکہ شہر کے کسی بھی مستند ڈیلر سے جو وزارت اسکان کی ویب سائٹ سے مستمد ہوگا وہاں سے آپ اس قرائے نامے کو تصدیق کروا سکتے ہیں ایک اور مستند پروپٹی ڈیلر کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے قرائے کا تعین نہیں کیا گیا یہ مالک مکان اور قرائے دار کا معاملہ ہے تاہم ایجار سسٹم اس بارے میں مختلف تجاویز پیش کی گئی ہیں جنہیں اخلاقی طور پر مد نظر رکھا جائے پیش کی جانے والی تجاویز علاقے مکان کی عمر اور فراہم کی جانے والی خدمات کے علاوہ فلیٹ یا مکان کے رکھے کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہیں یہ تو بات ہو گئی کہ اس کا نفاظ کب سے ہوگا اور کس طرح آپ نے اس کے اندر اندراج کروانا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایجار پروگرام میں قرائے معایدے کے اندراج کی فیز کون دے گا وزارت اسکان کے قانون کے مطابق سالانہ قرائے کا اڑھائی فیصد ڈیلر کا حق ہوگا جو کہ مالک مکان کے ذمہ ہے یعنی مالک مکان جو ہے وہ پروپٹی ڈیلر کو اڑھائی فیصد کے حساب سے فیز ادا کرے گا اس زمن میں وزارت اسکان میں ریجسٹرڈ ایک پروپٹی ڈیلر کا کہنا تھا کہ قرائے نامے کو ریجسٹرڈ کرانے میں فیز کون ادا کرے گا یہ انہیں نہیں معلوم تاہم اڑھائی فیصد فیز کے علاوہ ایک سو پچیس ریال وزارت اسکان کی اپنی فیز ہے جو کہ قرائے نامہ جب آپ ریجسٹرڈ کروائیں گے تو آپ کو ادا کرنی ہوگی ایک اور پروپٹی ڈیلر کا کہنا تھا کہ قرائے نامہ ریجسٹر کرانے کے لیے مالک مکان اور قرائے دار دونوں کو آفیس آنا ہوگا جہاں پر مالک مکان اپنا شناختی کارڈ جو سعودی اس کا شناختی کارڈ ہوگا جائداد کی ریجسٹری اور مالکانہ دستاویزات پیش کرے گا جس کا اندراج وزارت اسکان کی مخصوص ویب سائٹ پر کیا جائے گا اور اس کے بعد قرائے دار کی معلومات اور مکان کی ساری تفصیلات اس کے اندر داخل کی جائیں گی ایجار سسٹم کو نیشنل انفارمیشن سینٹر وزارت تجارتوں سرمایہ کاری وزارت عدل اور سعودی پوسٹ سے منسلک کیا گیا ہے جبکہ وزارت محنتوں سماجی بحبود سعودی بجلی اور پانی کی کمپنیوں کے ساتھ بھی جوڑنے کا نظام جاری ہے مستند پراپٹی ڈیلر کا کہنا تھا کہ ایجار سسٹم کے ذریعے جاری کیے جانے والے قرائے نامے کو تصدیق کرنے کے بعد اسے مال کے مکان اور قرائے دار کے ابشر سسٹم سے منسلک کیا جائے گا جو سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے ورک پرمٹ کے تجدید کے لیے درکار ہوگا مشترکہ قرائے کے معاہدہ کا مقصد فریقین کے حقوق کا تحافظ اور زمانت ہے تاکہ کسی کو بھی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا ایجار پرگرام کے اندر اندراج نہیں ہوا ہوگا تو آپ کا اقامہ ورک پرمٹ رینیو نہیں ہو پائے گا یہ اب ضروری ہے تمام سعودی عرب کے اندر جو مقامی ملکی رہ رہے ہیں سعودی رہ رہے ہیں یا غیر ملکی رہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو لازمی طور پر ایجار سسٹم کے اندر اندراج کروانا ہوگا جی تو دوستو یہ تھی ایجار سسٹم کے حوالے سے معلومات لیٹسٹ اپٹیٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس حوالے سے لیٹس جو معلومات آئیں گی وہ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیے کیونکہ اگر آپ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے تو آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن نہیں مل پائے گی